آج گندم کا جو رسٹ ہے جیسے ہم کئی علاقوں میں رتڑی بھی کہتے ہیں اس بارے میں کہ یہ کس طرح ہوتی ہے کس موسم میں ہوتی ہے اس کی کیا اکسام ہے اور اس کا کنٹرول کیا ہے آج کل جس طرح موسم میں یہ دیکھیں ہے فصل تقریباً گوب کی حالت پہ ہوتی ہے اور موسم جس طرح پچھلے پندرہ بیس تینوں سے ہے یہ سازگار موسم ہے رسٹ کے لیے مطلب نامالود اور ابرالود موسم مطلب جو ایر مویسچر ہے ہیومیڈیٹی پرسنٹ ایج ہے وہ بہت ہائی ہے ایٹی ایٹی فائی پرسنٹ کے لگ بگ چل رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ڈاکٹر محمد سجاد آج گندم کا جو رسٹ ہے جسے ہم کئی علاقوں میں رتڑی بھی کہتے ہیں اس بارے میں کہ یہ کس طرح ہوتی ہے کس موسم میں ہوتی ہے اس کی کیا اکسام ہے اور اس کا کنٹرول کیا ہے آج کل جس طرح موسم ہے یہ فصل تقریبا گوب کی حالت پہ ہوتی ہے اور موسم جس طرح پچھلے پندرہ بیس تینوں سے ہے یہ سازگار موسم ہے رسٹ کے لیے مطلب نامالود اور ابرالود موسم مطلب جو ایر مویسچر ہے ہیومیڈیٹی پرسنٹ ایج ہے وہ بہت ہائی ہے ایٹی ایٹی فائی پرسنٹ کے لگ بگ چل رہی ہے کلوڈی ویدر ہے موسلی سکسٹی ٹو سکسٹی فائی پرسنٹ کلوڈ ہے اور ابرالود موسم ہو نامالود ہو موسم زیادہ ہو ٹمپریچر کام ہو عمومن ٹین ٹو 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 ٹی ڈگری سینٹی گریٹس جو ہے ٹمپریچر ہو تو اس بماری رسٹ کے لیے جو پکسینیا ہے اس کا جینس اس سپور جرمنیٹ کرنے کے لیے یہ بماری پھیلنے کے لیے سازگار موسم ہو جاتا ہے ابھی جس طرح بھی آپ یہ دیکھ بھی رہیں اور اس پتے کو جس کے ساتھ سٹا نکلے گا ہم فلیگ لیف کہتے ہیں اور یہ فلیگ لیف اس بماری سے زیادہ افیکٹ ہوتا ہے یہ جو رسٹ کی بماری ہے نا گندم کی اس کا سب سے زیادہ اٹیک فلیگ لیف پہ آتا ہے فلیگ لیف جو کہ سٹے کے ساتھ پتہ ہوتا ہے لمبا زیادہ ہوتا ہے چوڑا زیادہ ہوتا ہے اگر میں آپ کو دکھا سکوں تو یہ جس طرح ہے جی اب یہ فصل گوپ کی حالت پہ ہے تو یہ جس طرح ہے ٹھیک ہے یہ پتہ زیادہ چوڑائی میں زیادہ ہوتا ہے لمبائی میں زیادہ ہوتا ہے خیر اچھا ہوتا کیا ہے کہ جو دنیا بھر کی رسرچ ہے گرانومی میں کرافزیالوجی میں ویڈ کے لیے سیونٹی فائی پرسنٹ جو ویڈ ییلد ہے نا وہ اس فلیگ لیف پہ منحصر ہوتی ہے انحصار ہے اس کا ہوتی ہے کیونکہ جو میکسیمم فوٹو سنتیسیز ہے خوراق بننے کا عمل وہ موسٹلی فلیگ لیف میں ہو رہا ہوتا ہے جو خوراق تیار ہو کے پھر سٹے کی طرف جانی ہے تو جو یہ فلیگ لیف رسٹ سے متاثر ہوتا ہے افیکٹ ہوتا ہے تو اس کا نتیجہ فوٹو سنتیسیز افیکٹ ہوگی خوراق بننے کا عمل متاثر ہوگا تو ییلد کام ہو جائے گی جی اب تھوڑا سا یہ ذکر ہو جائے کہ پاکستان میں جو رسٹ آتی ہے گندم پہ خونگی اس کی تین اقسام ہوتی ہیں اور یہاں یہ بھی بتا دوں کہ جو ابھی تک رسرچ ہوئی ہے گندم پہ پاکستان میں کوئی مور دن فیفٹی قسم کی گندم پہ بماریاں ریکارڈ ہوئی ہیں جن میں سے رسٹ سب سے اہم ہیں وہ باقی مائنر سی ڈیزیزیں ہیں اور اس رسٹ کی تین قسمیں ہیں اس کو بلیک رسٹ ہے اورنج رسٹ ہے اور ییلو رسٹ ہے تینیسیا رسٹ اور نارنجی رسٹ اور پیلا رسٹ اس کا سادہ سادہ لفظوں میں تھوڑا سا فرق بیان کر دوں کہ جو بلیک رسٹ ہے جس طرح آپ یہ فوٹو بھی دیکھ رہے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ تنے پہ پتوں پہ اور جب سٹا نکلتا ہے اس پہ پیلے رنگ کے ییلو کلر کے جو سپورز ہیں زردانے وہ نظر آتے ہیں جو کے بعد میں سیاہ رنگ تختیار کر لیتے ہیں تھوڑے سے بلیکش یا ڈارک براؤن کلر کے ہو جاتے ہیں دوسرا جو رسٹ ہے دوسری قسم جو ہے جسے ہم نارنجی رسٹ بھی کہتے ہیں یا اورنج رسٹ بھی کہتے ہیں اس میں جو ہوتا آپ نے دیکھا ہوگا جس طرح آپ فوٹو میں دیکھ رہے ہیں کہ وہ آپ پتے کے اوپر پیلے رنگ کے زردانے سے بری گول وہ دانے سے نظر آتے ہیں جس طرح آپ یہ فوٹو میں دیکھ رہے ہیں اچھا ہوتا کیا ہے یہ بعد میں اورنج کلر کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اس کو اورنج رسٹ کہتے ہیں اور رسٹ کی جو تیسری قسم ہے جو سب سے اہم اور جو پاکستان میں سب سے زیادہ ہوتی ہے اسے لیف رسٹ یا ییلو رسٹ کہتے ہیں یا پیلا رسٹ ہوتا کیا ہے کہ فلیگ لیخ کے اوپر جو ہمارا پتہ ہوتا ہے اس کے اوپر لمبی دھاریوں کی شکل میں یہ جس طرح آپ دیکھتے ہیں فوٹو میں لمبی دھاریوں کی شکل میں یا پٹیوں کی شکل میں وہ زردانے جو ہیں پیلے رنگ کے وہ سپور جو ہیں وہ نظر آتے ہیں جیسے کوئی سلائی کے ٹانکے ہوتے ہیں پتے پر اس طرح جس طرح آپ نے فوٹو میں دیکھا ہے اور بعد میں یہ پیلے رنگ کا پاورڈر پیلے رنگ کا سفوفی سی شکل اکتیار کر لیتے ہیں ییلو پاورڈر کی طرح اور یہ پورے پتے پر پھیلا ہوتا اور پاکستان میں بلکہ ساتھ ہمارے انڈیا میں یہ بماری رسٹ کی یہی قسم سب سے زیادہ پائی جاتی ہے ابھی جس طرح پہلے بات ہوئی ہے کہ رسٹ کے لیے سازگار موسمی حالات کون سے ہیں نمبر ٹو کہ رسٹ کی اقسام کون سی ہیں جو ہمارے ہاں گندم پہ حملہ آور ہوتی ہیں اب اس کا کنٹرول کیا ہے یہاں ایک چیز زین نشین کر لیں ہمارے کاشکاران اور جو فیلڈ میں ایک ریڈین کام کرتے ہیں کہ رسٹ جنی پاکستانی ہے جو سپور ہیں وہ فضاء میں تو مجود ہوتے ہیں اور آلموسٹ وہ جب ٹلنگ سٹیج پہ ہوتی ہے گندم اس وقت بھی وہ گروہ کرنا جنی جرمنیٹ کر جاتے ہیں لیکن ان کے لئے آئیڈیل جو حالات ہیں یہ عموماً جنوری میں آتی ہیں جس طرح میں نے پہلے کہا کلاوڈی ویدر ہے ہیموڈیٹی زیادہ ہو جاتی ہے عبرالود اور نامالود موسم ہیں بارشی ہیں ٹمپریچر لو ہے تو جس موسم سے ابھی ہماری گندم گزر رہی ہے تو یہاں پھر رسٹ کے حملے کا امکان کافی بڑھ جاتا ہے ٹھیک ہے جی رسٹ کے حملے کے لئے گوپ کی حالت میں جب یہ سازگار موسمی حالات ہوں جس طرح آپ سے تذکرہ کیا آپ بادل ہیں ٹمپریچر لو ہے تو پھر کرنا کیا ہے تو اس کا رسٹ کے کنٹرول کے لئے جب گندم گوپ کی حالت میں ہو جس طرح بھی آپ میرے ہاتھ میں پودا بھی دیکھ رہے ہیں اور یہ فصل بھی دیکھ رہے ہیں اس وقت کرنا کیا ہے آپ نے تین تلوار سیونٹی فائی سی سی پر اکٹ پر ہنڈر لٹر جعنی فی سو لٹر پانی اور اس کے ساتھ آپ نے فولیبر پانسو سی سی مکس کر لینا ہے اور اس کو آپ نے گندم پہ سپری کرنا ہے اس سے کیا ہوگا گندم رسٹ سے محفوظ ہوگی جو کوئی تھوڑی بہت سٹریس آ جاتی فصل پہ وہ سٹریس سے بھی باہر آ جائے گی اور انشاءاللہ فلیگ لیف اور گندم کا پورا پودا صحت مند ہوگا سٹا بارپور ہوگا اور پیداوار زبردست ہوگی موسیقی SRV